بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز اور میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین آج میں بات کروں گا ترقی یافتہ ممالک کی پاکستانی جوڈیشری کے اوپر بات تو بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں لیکن آج ایک پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا کہ امریکہ میں ایک ایسے شخص کو جس کا قصور بھی نہیں تھا اس کو تنتالیس سال بعد بری کیا گیا ہے اور ایک شخص کو سنتالیس سال بعد بری کیا گیا ہے کہ یافتہ ملک ہے امریکہ سپر پاور ہے پوری دنیا میں لیکن وہاں پہ بھی عدالتوں کا یہ حال ہے کہ بے گناہ بے قصور لوگ بھی جیل کی سلاحوں میں اپنی زندگی کاٹ رہے ہیں اور جس طرح یہ ایک فیصلہ آیا جس میں تنتالیس سال بعد ایک شہری کو رہا کیا گیا کہ اس نے اپنی زندگی کا سمجھ لیں کہ دو تہائیاں اس نے اپنی زندگی کی جیل میں کاٹی اس کے علاوہ آج پروگرام میں آپ کو ایک اور بتائیں گے دل دہلا دینے والی سٹوری ہے کہ مردوں کے ساتھ ناؤزباللہ برطانیہ میں ایک الیکٹریشن سو سے زائد مردوں کے ساتھ اس نے ان کو جنسی تسکین کا نشانہ بنایا ہے یعنی کہ ان کو اپنی حوز کا نشانہ بنایا ہے اور وہ جو ملزم ہے اس کو کافی تگو دو کے بعد برطانوی پولیس نے گرفتار کیا ہے اور اطلاعات کے مطابق ابھی تک جو سراغ لگایا گیا ہے جو اس سے ڈیٹا یعنی کہ اس کے گھر جب چھاپا مارا گیا تو چالیس لاکھ تصویریں وہ ملی ہیں کہ اس نے مردوں کے ساتھ ہمبسری کی ہے مردوں کے ساتھ اس نے زنا کیا ہے اس کے علاوہ ناظرین اس پروگرام میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہ جو الیکٹریشن ہے یہ جس اسپطال میں تائنات تھا وہاں پہ یہ کس طرح اس کو مردے خانے تک رسائی تھی اور یہ اتنی دل دہلا دینے والی سٹوری ہے کہ اس نے مردوں کو جنسی تسکین کا نشانہ تو بنایا اس نے دو خواتین کو قتل بھی کیا اور وہ بھی ایک بہت ہی دل دہلا دینے والی سٹوری ہے کہ یہ جو الیکٹریشن ہے جو برطانیہ میں گرفتار ہوا ہے یہ پہلے جس طرح اس نے دو مردر کی ہیں پہلے ان خواتین کو قتل کیا جب قتل کرنے کے بعد ان کے ساتھ اس نے ان کے ساتھ ہمبسری کی یعنی کہ اس کو جنسی تسکین کا نشانہ بنایا اور اس کے بعد اسپطال کے جو مردہ خانے تھے وہاں پہ بھی یہ جب ہمبسری کرتا تھا یعنی کہ ان مردوں کے ساتھ زنا کرتا تھا تو اس وقت یہ ویڈیوز بھی بناتا تھا جو برطانوی ادارے نے جو چالیس لاکھ تصویریں ویڈیوز وہاں سے برامت کی ہیں کہ وہ ایسی خوفناک سٹوری ہے کہ انسان کے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اب یہ سٹوری شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو سپر پاور ہے امریکہ وہاں پہ ایک کیونس کلینٹ نامی ایک شخص تھا جس کو انیس سو اناسی میں تہرے قتل یعنی کہ تین افراد کے قتل کا مرتقب قرار دے کر پچاس سال کی سزا سنائی گی تھی اور گذشتہ روز اس کو رہا کیا گیا ہے اس نے اپنے زندگی کے ترتالیس سال سلاحوں کے پیچھے گزارے جبکہ ایک اور شخص ہے انتھینی اس کا نام ہے اس نے سنتالیس برس جیل کی میں گزارے ہیں جو اگر میں بات کروں سرکلینڈ نامی یہ بندہ ہے سرکلینڈ اس نے اپنی زندگی کی دو تہائییں جیل میں گزاری اس کے اس کے بعد جب یہ رہا ہوا اس کو رہائی خبر کیسے ملی وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا لیکن گوفنڈی نامی ایک ویب سائیڈ ہے اس پر ایک اتیاد جمع کیے گئے اور دس لاکھ ڈالر سے زائد اس کے لیے فانڈ اکٹھا کیا گیا جس طرح امریکن میڈیا کے مطابق جو ہے سرکلینڈ انیس سو اٹھتر میں اس کو تین افراد کے قتل کا ملزم قرار دیا گیا اور ایک خاتون سنتیہ نامی خاتون تھی جس کو گولی لگی تھی وہ اس وقوعے کی چشم دیدگواہ تھی پہلے اس نے سرکلینڈ کا نام لیا کہ یہ وہاں پہ موجود تھا لیکن بعد ازاں یہ چشم دیدگواہ یعنی کہ یہ خاتون جو ہے سنتیہ یہ بھی اپنے بیان سے منحریف ہوگی اور اس نے کہا کہ میں نے غلطی سے اس کا نام لے لیا لیکن وہاں پہ آپ کو بتا ہے قانون ہے پاکستان کی اگر بات کریں تو یہاں پہ عدالتوں کے اوپر تو بہت زیادہ لبکشائی کی جاتی ہے عدالتوں کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے لیکن آپ دیکھ لیں کہ ایک سپر پاور امریکہ جیسے ملک میں بھی یہ حال ہے کہ وہاں پہ بھی بے گناہ لوگ جیل کی صلاحوں کے پیچھے اپنی زندگی گزار رہے ہیں سر کلین کا جو اینی شاید تھی خاتون اس نے بھی وہ بھی اپنی شہادت سے دستبردار ہوگی تھی اور جب سر کلین سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ خبر کیسے ملی تو اس نے کہا کہ میں جیل میں ٹی وی دیکھ رہا تھا تو مجھے میری رہائی کی خبر ملی اور اس کے بعد رہائی کے بعد میں نے سب سے پہلا جو کام کیا کہ میری ماں روان سال اگس میں چل بسی تھی تو میں سب سے پہلے اپنی ماں کی قبر پر گیا اور وہاں پر آپ نے آنسو بہائے وہ آنسو کے جو میں اپنی ماں کے پاس ہوتا تو میں اس وقت بہاتا یا میں ماں کی میت دیکھتا میں اس وقت بہاتا لیکن جب میں رہا ہوا تو سب سے پہلے میں اپنی ماں کی قبر پر گیا اور گوفنڈی نامی جو ویب سائیڈ ہے انہوں نے دس لاکھ ڈالر اس کے لیے فنڈ جمع کیا ہے لیکن یہ دیکھ لیں کہ ایک سپر پاور کا یہ حال ہے جہاں پہ بے گناہ لوگ بھی اپنی زندگی جیل کی سلاحوں کے پیچھے کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں ناظرین آپ کے ساتھ جو مردوں کے ساتھ جنسی حوث کا نشانہ بنایا جاتا رہا جن مردوں کو یعنی کہ یہ اسپتال کا ایک ملازم ہے یہ الیکٹریشن تھا یہ وہاں پہ نائنٹین ایٹی نائن میں برطانیہ کے ایک اسپتال میں تائنات ہوا اور الیکٹریشن ہونے کے ناتے اس کو ایکسیس دے دی گی تھی مردہ خانوں میں اور یہ بارہ سال تک رنگٹے گھڑے ہو جاتے ہیں کہ بارہ سال تک یہ مردوں کے ساتھ زنا کرتا رہا اور ان میں سے اٹھتر کے قریب ایسے متاثرین ہیں جن کو شناخت کر لیا گیا ہے اور جو سیکٹری صحت برطانوی سیکٹری صحت ہیں ساجد جوید وہ یہ کہتے ہیں کہ اس ملزم جس کا نام فلر بڑھتا آیا گیا ہے کہ یہ اپنی جنسی تسکین کے لیے مردوں کے ساتھ ان کے ساتھ ہم بسری کرتا تھا اور اس کے بعد یہ ویڈیوز بناتا تھا تصویریں بناتا تھا اور جب پولیس نے اس کے گھر میں ریڈ کیا چالیس لاکھ یہ چھوٹا فگر نہیں ہے چالیس لاکھ ویڈیوز تصاویر برامد ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ جب اس سے تفتیش کی گی تو اس نے دو خواتین کو قتل کرنے کا بھی اطراف کیا ایک خاتون جو تیس جون انیس سو ستاسی کو ملڈر کی گی تھی اپنے اپارٹمنٹ پہ یعنی کہ اپنے کمرے میں مردہ حالت میں پائی گی تھی اس کی شناخت کی گی اور اس کے بعد وہاں پہ جو رضائی تھی اس رضائی کے جو نمونے تھے وہ حاصل کیے گئے تو ان نمونوں کا میچ فلر کے ساتھ ہوا اس کے بعد اس کو اس جرمے بھی گرفتار کیے گیا اس کے علاوہ اس نے پائرس نامی ایک خاتون کو بھی ملڈر کیا تھا اور اس کے بھی فلیٹ سے چیخوں کی عوازیں آتی رہی پھر اس نے قتل کرنے کے بعد اس خاتون کو بھی جنسی حواز کا نشانہ بنایا اور اس کے بعد وہاں سے بھی نمونے حاصل کیے گئے اس کے کپڑوں سے اور اس کے بعد فلر کا نام آیا یعنی کہ نمونے اس کے ساتھ میچ ہوئے تو برطانوی پولیس نے اس کو اس جرمے بھی گرفتار کر لیا ہے اس کے علاوہ فلر جو ہے وہ مردوں کے ساتھ جو بدسلوکی کرتا تھا کہ یہ ویڈیو سامنے آئی ہیں رونگٹے انسان کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیسے کیسے درندہ صرف شخص اس دنیا میں پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ پولیس نے وہاں پہ جو ہارڈ ڈرائیوز برامت کی اس کی گھر کے اندر ایک کھڑکی تھی اس کھڑکی کو توڑا گیا تو پانچ ٹیرہ بائٹس کا ڈیٹا محفوظ تھا اور جب برطانوی پولیس یہ کہتی ہے کہ جب وہ ڈیٹا کھولا گیا تو اس میں جو ہارڈ ڈرائیوز تھی وہاں پہ ایسے سی خوفناک ویڈیوز تھی اور وہ ویڈیوز صرف یہی تھی کہ مردوں کے ساتھ ان کو جنسی حوض کا نشانہ بناتا تھا جنسی تسکین کے لیے یہ کام کرتا تھا دوزار آٹھ سے دوزار بیس تک یہ مختلف تین اسپطالوں میں تائنات رہا وہاں پہ اس نے یہ کام کیا تھا اور اب اس چیز کی پڑتال کی جا رہی ہے کہ ایک الیکٹریشن کو مردہ خانے تک رسائی کیسے دی گی کیونکہ برطانی پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ اب مردہ خانے کی جو قوانین ہیں ان کو مزید بہتر کیا جائے گا لیکن جو لائبریری ملی ہے اس وہ اس قدر خوفناک ہے کہ انسان سوچ نہیں سکتا فلر اپنے بیان میں بھی یہ کہتا ہے کہ جن مردوں کو وہ جنسی حوض کا نشانہ بناتا تھا پھر ان کی تصویریں لے کے انٹرنیٹ اور فیس بک سے سرچ کرتا تھا اور فلر اس مردہ خانے میں دوبارہ جاتا تھا ان کے اوپر نیم ٹیگز لگاتا تھا کہ یہ فلان خاتون کی لاش ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ تین کامسن بچیاں اور اس کے لوا باقی جتنے بھی جو اس کے شکار بنے ہیں مردے یعنی کہ جن کو یہ جنسی حوض کا نشانہ بناتا تھا ان کی عمریں پچاسی سال سے زائد بتائی گی ہیں اور جو خاندان ہیں متاثرین انہوں نے یہ کہا کہ اب تو ہم اسی وقت ہمیں سکون ملے گا جب اس کو کیفرے کردار تک پہنچتایا جائے گا اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی اور یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ حیران کن طور پر ایک برطانیہ جیسے ملک میں ایک الیکٹریشن مردوں کو جنسی حوض کا نشانہ بناتا رہا جس طرح میں نے آپ کو امریکن ملک کی ایک بات بتائی کہ وہاں پہ ترتالیس سال بعد سنتالیس سال بعد دو ملزمان کو رہا کیا گیا گزشتہ روز اور ایک یو جو نئی سٹوری تھی کہ مردوں کے ساتھ بھی لوگ اللہ ماف کرے زنا کرتے ہوئے باز نہیں آتے اگلے پروگرام تک لیے اپنے مزمان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ